شہریش بزرگ نے بھاگے ہوئے مصری سپاہیوں سے کہا اگر میرا پیرو مرشد مجھ پر کرم نہ کرتا تو سلی بھی مجھے قتل کر دیتے اور میری ان دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے یہ میرا مرشد کے مزار کی برکت ہے میں رملہ کا رہنے والا ہوں لڑک پنسو مذہب کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا میں نے مسجدوں میں اماموں کی بہت خدمت کی اور ان سے علم حاصل کیا خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے پرستاروں پر بہت کرم نوازی کرتا ہے ایک رات مجھے خواب میں اشارہ ملا کہ بغداد چلے جاؤ اور وہاں کے خطیب کی شاگردی میں بیٹھ جاؤ میں پیدل چل پڑا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ماں باپ بہت غریب تھے چھوٹا سا مشکیزہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں راستے کے لیے پانی ساتھ لے جاتا علم کا عشق مجھے گھر سے نکال لے گیا سب نے کہا کہ یہ لڑکا راستے میں مر جائے گا میری ماں بہت روئی تھی اور میرا باپ بھی بہت رویا تھا مگر میں چل پڑا دن کے وقت پیاس اور بھوک میری جان نکال لیتی تھی شام کے بعد جب میں اس امید پر کہیں گر پڑتا تھا کہ مر جاؤں گا میری قریب آنے کا ایک پیالہ اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا پہلی بار میں بہت ڈر گیا میں اسے جنات کا دھوکہ سمجھتا تھا لیکن رات کو خواب میں اشارہ ملا کہ یہ کسی مرشد کی کرامت ہے مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ وہ مرشد کون ہیں اور کہاں ہیں میں کھا بھی کر گہری نیند سو گیا صبح اٹھا تو وہاں پیالہ بھی نہیں تھا اور جس چنگیر میں روٹیاں تھیں وہ بھی نہیں تھی بغداد پہنچنے تک راستے میں دو نئے چاند دلو ہوئے بہت لمبا سفر تھا ہر رات مجھے پیالے میں پانی اور چنگیر میں کھانا ملتا رہا بغداد میں جام مسجد کے خطیب نے مجھے دیکھا تو میری غرص سنے بغیر بولے کہ میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک چنگیر پڑی تھی اور اس میں ایک پیالہ رکھا تھا خطیب نے پوچھا کہ تمہیں ہر رات کھانا اور پانی ملتا رہا ہے میں نے جواب دیا کہ ہاں ملتا رہا ہے مگر میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ چنگیر اور پیالہ مجھ تک ہر رات کون لے جاتا اور واپس لاتا رہا ہے وہ بولے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہی تو دریائے نیل کو حکم دیا تھا کہ راستہ دے دے دریائے کا آگے کا پانی آگے اور پیچھے کا پانی پیچھ رہ گیا اور خشکی کی اس گلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے تھے اور جب فیران ان کے تاقب میں اس گلی میں داخل ہوا تو دریائے کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور دریائے اسی طرح قہر سے بہنے لگا جیسے بہتا تھا فیران غرق ہو گیا خطیب مکرم نے کہا کہ ہم اس کی ذات کتابیں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمیں باری باری اس دنیا سے اٹھاتا ہے اس کا جو بندہ اس کے علم کے عشق سے دیوانہ ہوتا ہے جیسے تم ہو اسے وہ سہراؤں میں پیاسا نہیں مرنے دیتا اور دریائوں میں ڈوبنے نہیں دیتا اس کے ذات باری نے مجھے اشارہ دیا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کے لیے مہینوں کے فاصلے اور ان فاصلوں کی صعوبتیں مٹا دی ہیں تمہارے سینے میں جو علم ہیں وہ اس لڑکے کے سینے میں منتقل کر دو اور ہم نے تمہاری خدمت کے لیے جو دو جنات مقرر کر رکھے ہیں انہیں کہو کہ اس لڑکے کو راستے میں پانی اور کھانا پہنچاتے رہیں میں نے خدا ازالجلال کے حکم کی دامیل کی ہر رات تمہارے لیے یہاں سے کھانا اور پانی جاتا رہا حیران نہ ہو لڑکے پریشان بھی نہ ہو بہت کم خوش نصیبوں کے دلوں میں علم کا چراغ راشن ہوتا ہے جس کی خواہش تم لے کر آئے ہو ارادہ نیک ہو دل میں اللہ کی خوش نودی کی خواہش ہو تو جن و انس غلام ہو جاتے ہیں ایک سپاہی نے پوچھا کیا جنات آپ کے غلام ہیں اس نے جواب دیا وہ نہیں میں ان کا غلام ہوں کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہم سب ایک خدا کے ایک جیسے بندے ہیں اونچا اور نیچا امیری اور غریبی سے نہیں ہوتا ایمان کی پختگی اور گمزوری سے انسانوں کی درجہ بندی ہوتی ہے اس کی باتوں میں ایسا تاثر تھا جس نے سب کے دلوں کو محلیا اور سب دم بخد ہو کر سن رہے تھے پھر اس نے کہا بغداد کے خطیب نے میری روح کو علم سے روشن کر دیا انہوں نے میری شاتی بھی کروائی وہیں میری یہ دونوں بچیاں پیدا ہوں میں نے بہت چلے کیے اور قدرت کے کارخانے کے دو تین راز پا لیے تب ایک رات میرے خطیب نے کہا کہ اب جا اور ان کی خدمت کر جو علم اپنے ساتھ قبروں میں لیے عبدی نیند سو رہے ہیں انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر رملہ چلے جانے کا حکم دیا دو اونٹ دیے زادے راہ دیا اور کہا کہ گناہ کا کبھی خیال بھی دل میں نہ آنے دینا رملہ پہنچو گے تو ایک راہ تم اپنے ارادے کے بغیر اٹھ کر چل پڑو گے شاید تمہیں بہت دور جانا نہیں پڑے گا تمہارے قدم اپنے آپ رک جائیں گے وہ ایک مقدس جگہ ہوگی اس جگہ کو اپنا آستانہ بنا لینا مگر مجھے ایک وقت جو ابھی مستقبل کی داریکیوں میں چھپا ہوا ہے نظرہ رہا ہے کہ گناہ ہوں گے اور تمہیں دوسروں کے گناہوں کی سزا ملے گی شاید تمہیں ہجرت کرنی پڑے میں جب اپنی بیوی اور ان دو بچیوں کے ساتھ سفر میں تھا تو آفتاب کی تماظت میرے کمبے کے لیے خون کھو گئی تھی ہمیں اس جگہ سے بھی بانی مل جاتا تھا جہاں کی ریت کے ذرے پانی کی ایک بوند کو ترستے جلتے انگاروں کے شرارے بن کر اڑتے رہتے ہیں میں رماللہ پاہنچا تو میرے والدین مر چکے تھے میری بیوی نے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کیا میں علم و دانش کے سمندر میں خوتے لگاتا رہا میری بچیاں بڑی ہو گئیں اور ان کی ماں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا بچیوں نے گھر سنبھال لیا اور ایک رات جب میں گہری نیند سویا ہوا تھا میری آنکھ اس طرح کھل گئی جیسے کسی نے جگایا ہو میں اٹھ کھڑا ہوا بغداد کے خطیب کی برسوں پرانی بات یاد آئی کہ تم اپنے آپ جاگٹھ ہوگے اور ارادے کے بغیر چل پڑھوگے ایسا ہی ہوا میرے ذہن میں کوئی ارادہ کوئی خیال نہیں تھا میں گھر سے نکل گیا آبادی سے بھی نکل گیا کہیں کہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میری آگے آگے جا رہا ہو معلوم نہیں یہ احساس تھا یا حقیقت میں چلتا گیا معلوم نہیں تم نے وہ جگہ دیکھی ہے یا نہیں جہاں گہرائی ہے اور گہرائی میں ندی بہتی ہے سلیبیوں کی فوج اسی گہرائی میں چھپی ہوئی تھی میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح دی نیوبی کو زمین کی آخری تہ میں چھپا ہوا دشمن بھی نظر آ جاتا ہے مگر وہاں اس کی آنکھوں پر خدا نے ایسی پٹی باندھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ خود کہاں ہے سلیبی فوج تمہاری فوج کو پھندے ملا کر گہرائی میں سے نکلی اور حملہ کیا اور تمہارا جو حال ہوا وہ تم جانتے ہو اس جنگ سے برسوں پہلے میں رات کو اپنے آپ یا غیب کی قوت کے زیرے اثر اس گہرائی میں پہنچ گیا اور ایک جگہ میرے قدم رک گئے چاندنی رات تھی مجھے ایک قبر نظر آئی جس کے ارد گرد پتھروں کی دو ہاتھ اونچی دیوار تھی میں نے آزمانے کے لیے قدم کسی اور سمت کو اٹھائے لیکن میں قبر کی طرف کھوم گیا اور پتھروں کی دیوار میں اندر جانے کو جو راستہ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گیا میرے ہاتھ اپنے آپ فاتحہ کے لیے اٹھے مجھے ایسے لگا جیسے وہاں چاندنی زیادہ سفید تھی میرے ذہن میں اپنے آپ خیال آیا کہ خطیب مکرم نے اسی جگہ کی نشاندہی کی تھی میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور قبر پر ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ مجھ غلام کے لیے کیا حکم ہے مجھے اس کے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی اپنے آپ ہی خیال آیا کہ مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا میں نے رات وہیں گزار دی صبح کے وقت ندی میں جا کر وضو کیا اور قبر پر نماز پڑھی وہاں سے جب رخصت ہوا تو مجھ پر خمار ساتاری تھا جیسے میں نے خزانہ پالیا ہو اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی میرے دل میں کوئی بات آتی جو میرا یقین بن جاتی میں نے قبر کی دیواریں اونچی کر کے اوپر گمبد بنوا دیا میں دور دور تک گیا حلب اور موسل کے علاوہ بیت المقدس تک گیا اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے تھے وہ اچھے نہیں تھے یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی قبر پر میں نے سبز چادر ڈالی تھی ایک رات چادر پھڑ پڑائی میں ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا مرشد میرے لیے کیا حکم ہے مزار کے اندر سے مجھے آواز سنائی تھی تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی اس نے مجھے کہا کہ میں مسلمانوں کو شراب کی تباہکاریوں سے خبردار کروں میں نے حکم کی تعمیل کی لیکن شراب پینے والے عمرہ اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچ سکی پھر ایک رات قبر کی چادر نے پھڑ پھڑا کر مجھے بتایا کہ مصر سے آئی فوج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو صلیبی فوج کیا کر دی ہے اس وقت سلطان صلیبی نیوبی کی فوج دمشق میں بھی تھی اور دمشق سے حلب تک اور وہاں سے رملہ تک جگہ جگہ موجود تھی اس فوج کے کمانداروں نے جس مسلمان کھرانے میں کوئی قیمتی چیز اور رقم دیکھی اٹھا لے گئے انہوں نے پردہ نشین خواتین پر دست درازیاں کی ان کی دیکھا دیکھی سپاہیوں نے بھی لوٹ مار اور آبرو ریزی شروع کر دی یہاں تک پتہ چلا کہ سالاروں اور کمانداروں نے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے اپنے خیموں میں رکھی ہوئے ہیں مزار سے مجھے حکم ملتا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ فوج خلافت بغداد کی ہے مصر کے فیرونوں کی نہیں اگر فوج نے یہ گناہ جاری رکھے تو اس کا حشر فیرون موسیٰ جیسا ہوگا اس وقت سلطان ایوبی حلب کے قریب خیمہ زن تھا میں اتنی لمبی مسافتہ کر کے اسے ملنے گیا تو اس کے محافظوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہو میں نے بتایا کہ میں رماللہ سے آیا ہوں اور ایک پیغام لائیا ہوں انہوں نے پوچھا کہ پیغام کس کی طرف سے ہے میں نے بتایا کہ جس نے پیغام دیا ہے وہ زندہ نہیں محافظوں نے قہ کہا لگایا اور ان کے کماندار نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک پاگل دکھا کہتا ہے قبر سے سلطان کے لیے پیغام لائیا ہوں ایک نے کہا یہ شیخ سندان کا بھیجہ ہوا فدائی ہے سلطان کو قتل کرنے آیا ہے اسے پکڑ لو کسی نے کہا سلیبیوں کا جاسوس ہے اسے قتل کر دو میں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں اور میں وہاں سے بھاگایا میں نے اپنی آنکھوں دیکھا کہ سلطان کے محافظوں کے ایک خیمے میں دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ایک سپاہی نے کہا ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی سیاہریش نے کہا کیا تم اس وقت سے فوج کے ساتھ ہو جب یہ دمشق گئی تھی سپاہی نے کہا ہم سب پہلی بار ادھر آئے ہیں ہم فوج میں اتنے پرانے نہیں ہیں بزرگ نے کہا میں پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں اس فوج کے کمانداروں اور سپاہیوں کو سزا مل چکی ہے تم نئے تھے تم نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس لئے تم زندہ سلامت واپس آگئے ہو جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھر لوٹے اور پردہ دار خواتین پر دسترازی کی وہ مارے گئے ہیں جو زیادہ گناہگار تھے ان میں سے کسی کی ٹانگیں کٹیں اور کسی کے بازو وہ زندہ تھے تو گدھ ان کی آنکھیں نکال رہے تھے اور جو ان سے بھی زیادہ گناہگار تھے وہ سلیبیوں کی قید میں چلے گئے جو ان کے لئے جہنم سے کم نہیں ہوگی ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والی عذیتیں ہیں وہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے مگر مریں گے نہیں مرنے کے دعائیں مانگیں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گے ایک سباہی نے پوچھا کیا ہماری شکست کی وجہ یہی ہے اس نے کہا مجھے دو سال پہلے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ فوج تباہ ہوگی اور یہ فوج کفار کو موقع دے گی کہ وہ اسلام کی تزلیل کریں اب یہ فوج اللہ کی درگاہ سے دھتکاری گئی ہے کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں سیاریش نے کہا میں تمہاری طرح اللہ کے قہر سے جو سلیبی فوج کی صورت میں نازل ہوا ہے بھاگ کر آئے ہوں سلیبی فوج طوفان کی طرح آئی تمہاری فوج اسے روک نہ سکی اگر صرف میری اپنی جان ہوتی تو میں اپنے مرشد کے مزار پر جان قربان کر دیتا لیکن اپنی جوان بیٹیوں کی آبرو کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا سلیبی دو چیزوں کو نہیں چھوڑتے رقم اور خوبصورت مستورات مجھے مزار سے حکم ملا کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لو اور مصر کی طرف نکل جاؤ میں نے ارز کی کہ میں زندہ کس طرح پہنچوں گا مزار سے آواز آئی کہ تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اس کے عوض تم خیریت سے قاہرہ پہنچاؤگے لیکن وہاں خاموش نہ بیٹھنا ہر کسی کو بتانا کہ گناہ کروگے تو تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسی تمہاری فوج نے بھکتی ہے مجھے مزار نے بہت کچھ بتایا جو میں مصر چل کر بتاؤں گا تم ایک دوسرے کو دیکھو تمہارے چہرے لاشوں جیسے ہو گئے تمہارے جسموں میں جان نہیں رہی مجھے دیکھو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیدل آ رہا ہوں میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں کچھ پینے کے لیے بھی نہیں ایک سباہی نے کہا کیا آپ ہمیں مصر تک اپنی طرح لے جا سکیں گے بزرگ نے کہا اگر تم یہ وعدہ کرو کہ دلوں سے گناہ کا خیال نکال دوگے بزرگ نے کہا میں صرف اپنی جان اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے رماللہ سے نہیں بھاگا مجھے مزار نے حکم دیا ہے کہ مصر جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تم فیرونوں کی سرزمین کی پیداوار ہو اس مٹی میں گناہوں کی تاثیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں نیلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عدوی مصر میں ہوئی مصر میں پیغمبروں کے قبیلے فیرونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اے مصر والوں اس مٹی کی تاثیر سے اور اس کی فضا کی اثر سے بچو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تمہاری تباہی اور سزا شروع ہو چکی ہے میں یہ پیغام مصر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں تو مگر یہ پیغام سارے ملک میں پھیلانے میں میری مدد کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہشت بنی رہیں گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھول دے جائیں گے سورج غروب ہونے میں ابھی دیر باقی تھی رماللہ کی طرف سے آنے والے دو تین سپاہی قریب سے گزرے سیاہریش نے کہا کہ انہیں روک لو یہ رات تک زندہ نہیں رہیں گے انہیں روک لیا گیا وہ سسکیوں کی طرح پانی مانگ رہے تھے سیاہریش نے انہیں کہا پانی رات کو ملے گا اس وقت تک اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں رماللہ سے زندہ نکالا اور نئی زندگی دی کچھ در بعد دو آدمی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزرے وہ فوجی نہیں تھے انہوں نے اس قافلے کو دیکھا پھر سیاہریش کو دیکھا انہوں نے گھوڑے روک لیے کود کر اترے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر دوڑے آئے دونوں نے سیاہریش کے سامنے سجدہ کیا پھر اس کے ہاتھ چومے اور پوچھا اے مرشد آپ کہا اس کا جواب سن کر ان دونوں سپاہیوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس بزرگ و بردر شخصیت کا ساتھ انہیں میسر آ گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاہریش نے ایک سال پہلے بتا دیا تھا کہ مصر کی گناہگار فوج اس مزار کے علاقے میں آ گئی تو تباہ ہو جائے گی سیاہریش نے کہا ادھر ادھر دیکھو جہاں کہیں کوئی بھولا بھٹکا مصری اس طرف آتا نظر آ جائے اسے یہاں لے آو رات کو یہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا باقی دوام علاقہ ٹیلوں کا تھا اور یہ وسیع علاقہ تھا اس کے اندر جانا بیکار تھا باہر سے ہی پتا چل رہا تھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں سب کو موت نظر آ رہی تھی مصر کی سرحد ابھی بہت دور تھی یہ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے تھے وہ سہاریش کے آگے بچھ جا رہے تھے اس کی ہر ایک بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی مگر پیاس کی شدت سے دو تین سپاہی غشی کی حالت میں چلے گئے سہاریش انہیں تسلیعان دے ترہا سورج غروب ہو گیا پھر رات تاریخ ہو گئی بہت دیر بعد جب سہرا خاموش تھا ٹیلوں کے اندر سے ایک پرندے کی آواز سنائی تھی سب چونک اٹھے ایسے جہنم میں جہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا اور موت سر پر منڈلا رہی تھی وہاں پرندے کی آواز غیر قدرتی تھی یہ پرندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا سب کی سانسے رک گئیں یہ کوئی بدرو ہو سکتی تھی سہاریش نے سکون کی آہ لے کر کہا اللہ تیرا شکر میری دعا قبول ہو گئی اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دو سپاہیوں سے کہا تم دنوں اس طرف جاؤ چالس قدم گنوں وہاں سے دائیں کو مڑ جاؤ چالس قدم گنوں وہاں سبائیں کو مڑ جاؤ آگے کہیں آگ جلتی نظر آئے گی اس کی روشنی میں تمہیں پانی نظر آئے گا شاید کھانے کے لیے بھی کچھ ہو جو کچھ وہاں پڑا ہوا ہو اٹھا لانا یہ آواز پرندے کی نہیں غیب کا اشارہ ہے ایک سباہی نے خوفزدہ لہجے میں کہا میں نہیں جاؤں گا میں جنات کی جگہ نہیں جاؤں گا وہ دو آدمی اٹھ کڑے ہوئے جو بعد میں کھوڑوں پر سوار آئے تھے اور سیاہریش کے آگے سجدہ کیا تھا ایک نے سپاہیوں سے کہا مت ڈرو جنات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے انہیں حکم ملا ہے کہ یہ بزرگ جہاں جائیں انہیں گھانا اور پانی پہنچتا رہے گا ہم ان کے موجزوں سے واقف ہیں دو تین آدمی ہمارے ساتھ چلو وہ دو تین سپاہیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے سیاہریش کے کہنے کے مطابق انہوں نے قدم گنے دو ٹیلوں کے درمیان سے گزرے تو انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئے سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھے آگ کی روشنی میں پانی سے بھرے ہوئے چار پانچ مشکیزیں پڑے تھے اور کپڑے کے ایک تھیلے میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں انہوں نے مشکیزیں اور تھیلہ اٹھایا اور سیاہریش کے آگے یہ سامان جارک تھا اس نے سب میں تھوڑی تھوڑی کھجوریں تقسیم کی اور دو مشکیزیں ان کے حوالے کر کے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ پیئیں پانی بچانے کی کوشش کریں اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ سیاہریش کوئی عام قسم کا درویش نہیں اللہ کے مسائبوں میں سے ہے اس نے سب کو تیمم کرایا اور باجمات نماز پڑھائے پھر سب سو گئے ابھی سہر تاریخ تھی جب اس نے سب کو جگہ دیا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا سیاہریش کو ایک اونٹ پر اور اس کی بیٹیوں کو دوسرے اونٹ پر سوار کرا دیا گیا راستے میں انہیں تین چار سپاہی ملے جو مصر کو جا رہے تھے سیاہریش نے انہیں پانی پلایا کھجورے کھلائیں اور دو شتر سواروں کے پیچھے انہیں سوار کرا دیا اس قافلے سے دائیں طرف دور ایک اور قافلہ جا رہا تھا کسی نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے سیاہریش نے کہا کہ وہ ہماری طرح بھاگے ہوئے لوگ معلوم نہیں ہوتے ان کا اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں بہت دنوں بعد سپاہیوں کا یہ قافلہ سیاہریش کی قیادت میں مصر کی سرحد میں داخل ہوا وہ دو آدمی جنہوں نے سیاہریش کے آگے سجدہ کیا تھا راستے میں سپاہیوں کو سیاہریش کے موجزے سناتے گئے انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے جو کوئی اپنے گاؤں میں رکھ لے گا اسے رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور خدا اس پر ہمیشہ مہربان رہے گا ایک ہی گاؤں کے تین چار سپاہی اسے وہاں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے سیاہریش سے کہا گیا کہ وہ ان کے گاؤں چلے اس نے کچھ باتیں پوچھیں اور ان کے گاؤں جانے پر آمادہ ہو گیا یہ ایک بڑا گاؤں تھا جو قاہرہ سے دور نہیں تھا قافلہ جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سپاہیوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا قافلے والوں کو کھانا اور پانی دیا اور ان سے محاس کی باتیں سننے بیٹھ گئے انہیں سیاہریش کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے مساحبوں میں سے ہیں اور اسے خدا جنات کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے لوگوں کو اس کی مختصر سی داستان حیات بھی سنائی گئی اس طوران وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں رہا اس کی بیٹیوں کو اس گاؤں کا رہنے والا ایک سپاہی اپنے گھر لے گیا سیاہریش نے کہا محاس کا راز مجھ سے پوچھو یہ سپاہی ہیں یہ صرف لڑتے ہیں انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ انہیں لڑانے والوں کی نیت کیا ہے ان چند ایک سپاہیوں نے جنہیں میں سہرا کی آگ سے زندہ نکال لائیا ہوں اس فوج کے گناہوں کی سزا بھکتی ہے جو ان سے بہت پہلے ملک شام کو گئی تھی اس فوج نے ہر میدان میں فتح حاصل کی وہاں کی وادیاں اور وہاں کے سہرا سلطانیوبی زنداباد کے ناروں سے گونچتے لرستے رہے اس فوج نے ہر جگہ ذر و جواہرات اور عورتیں دیکھی وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں فتح کے نشے نے اس فوج میں فیرونیت پیدا کر دی دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا پھر اس فوج کے سالاروں کمانداروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو خیر بات کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی جہاں کوئی عورت اور جوان لڑکی نظر آئی اسے بے آبرو اور اغوا کیا یہ سب مسلمان مستورات تھی انہیں خیموں میں رکھا گیا کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا کیا سلطان ایوبی انتھا تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سپاہ کیا کر رہے ہیں سیارش نے کہا خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو امام و عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے سلطان صلی اللہ دین خود فتح کے نشے سے بدمست ہو گیا وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاتھی کو بھول گیا تھا اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرہ ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی جب آچھا فریادوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشت سے محروم ہو جاتا ہے مجھے دو سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج آمالِ بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی رہی مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھی ان کے کان بند تھے فار جنگ کا دیوتا کہتے ہیں عقل کا ایسا انتھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تن تنہا مصر پہنچا ایک جوشی لیدیہاتی نے کہا ہم صلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے ہم اپنے بیٹوں کو قربان کریں گے سیارش نے کہا فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہیں اس کے ذات نے حکم شکست کا دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراں فوج میں بھرتی کرا کے محاس پر بھیج دوگے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت ابھی دور ہے جب شکست کو فتح میں بدل دوگے سب سے پہلے خدا کو یاد کرو اسے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا ملک شکست کھائیں گے